منگلہ ڈیم کی تعمیر سے قبل پرانے میرپور شہر کے اسی مقام پر ثقافتی میلا ہوا کرتا تھا ڈیم کی تعمیر کے بعد آخری مرتبہ یہ ثقافتی میلا نئے شہر میں چالی سال قبل منقت ہوا تھا میرپور زیل انتظامیہ نیزہ باز کلبو کے تعاون سے چالی سال بعد اس ثقافتیں میلے کا دوبارہ انقاض کر کے منگلہ جیل کے کنارے پر ثقافت کے رنگ بکھیر دئیے گئے میلے میں شریک کمیشنر چودری شوکت علی، ٹیپ ٹی کمیشنر چودری یاسر ریاض، میر بلدیہ چودری عثمان خالد اور چیرمین زیلہ کونسل راجہ نوید اختر گوگا کا کہنا تھا کہ اس میلے سے شہریوں کو تفریح میا کر کے ثقافت کو فروغ دینا تھا یقینا یہ ایک بہت مصفت سرگرمی ہے اور بیسکلی یہ علاقہ جنوائیتی کھیلوں کے حوالے سے جانا جاتا تھا یہ ان کی ریوائیول کا کیس ہے اور اس میں نہ صرف لوگوں کو دیکھ سب سے علاقہ داراشت کے لوگوں کو چسپی کتنی ہے کہ بڑے عرصے بعد اس کا ٹیم کے کنارے نقاد ہو رہا ہے اور انشاءاللہ دیئر فیوچر میں بھی اس کی سنوکت بھی بات کا نقاد ہوتا رہے گا اس سے نہ صرف معاشرے میں بے جانی اور بے قراری ختم ہوئی بلکہ یہ جو امتاثر ابر رہا تھا کہ میر پور کے افسی کے واقعے کے بعد پورا من شہر نہیں ہیں اس میں شہر پسندی یا اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو عام میر پور کے شہریوں کے شکر غزار بھی ہیں کہ میر پور ڈویجن کے لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف پورا من شہری ہیں بلکہ کھیلوں کے فروغ کے لیے اور تفریق کے لیے وہ بلکل یک جان ہیں تمام لوگ ایک خاندان کی طرح رہے ہیں تو اس لحاظ سے اس تاثر کو بھی ظاہل کرنے پر میر پور کی پورا من افضاء یا اس امج کو بال کرنے میں مدد ملے میر پور کے اندر پہلی بار اس شہر کے اندر ایک گوڑت سواری اور نیزہ بازی کا مقابلہ ہو رہا ہے جو اس بات کو یہاں کر رہا ہے کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ ایک مصبت ایکٹیوٹی کی طرف ان کا رجان ہے اور جہاں پہ اس طرح کی ایکٹیوٹی سے جتنی بھی سماجی برائیاں ہیں وہ ڈسکرج ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کھیلوں کے میدان ہیں وہ آباد ہوتے ہیں چالیس پہنٹالیس سال کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ ایونٹ منقد ہوا ہے اور یہاں پہ تقریباً پورے ازاد کشمیر سے جو گوڑ سوار ہیں نیزہ باز ٹیمیں اپنے اپنے سوار لے کر یہاں پہ پاٹسپیٹ کرنے کے لیے آئیں ہم بھی ڈیڈیار ازاد کشمیر سے آئیں اپنے کلاب کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے میں یہ لوکل سطح پہ جو ہے لوکل انتظامیہ نے یہ میلہ ارگنائز کی ہے تو اس حوالے سے سرکاری سطح پر بھی اقدامات ہونے چاہیے چونکہ نیزہ بازی یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا کھیل ہے